اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں سارے دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو FFC 4G fertilizer company کی طرف سے scholarship کے announcement کی گئی ہے تو اسی کے بارے میں بتانے لگا ہوں تو اس ویڈیو کے description میں اس کا link مل جائے گا وہاں پہ اس کی سارے details آپ دوستوں کے ساتھ share کی جارہی ہیں کہ کیا requirements ہیں کتنی education ہے اور کتنا stipend ملے گا اس کے لئے یعنی کہ کتنی اس کے لئے fees ملے گی اور یہ scholarship جو ہے وہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے آسل کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے آپ کو پر منت پیسے ملتے رہیں گے تو چلیں اس کے details دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کے description میں اس کا link مل جائے گا وہاں سے بھی آپ اس کو open کر سکتے ہیں اور اس کی details وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یا آپ pakistanijobs.pk search کر کے بھی آپ اس website پہ آ سکتے ہیں pakistanijobs.pk اس طرح کر کے بھی آپ اسی website پہ آ سکتے ہیں تو جیسے آپ اس page پہیں گے تو یہاں پہ scholarship کی ساتھ details آپ کو مل جائے گی sona gada farmer sona welfare foundation and 40 fertilizer company کے طرف سے یہ announcement کی گئی ہے scholarship نکالی گئی ہے ان students کے لئے جن کا farmer کے شعبے سے تعلق ہے تو وہ یہ scholarship کن بیس پہ آثر کر سکتے ہیں ان کی higher education کیا ہونی چاہیے تو higher education اگر کسی کی bachelor programs میں ہے اگر کسی نے بھی ان program میں انجینئرنگ کی ہے تو وہ اس میں apply کر سکتے ہیں agriculture social sciences اگر ہونا نہیں اگر کسی نے ان میں کی ہے تو وہ بھی ان میں apply کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے computer sense یا management sense کی ہے تو وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں تو stipend جو دیا جائے گا basicals کو 3000 پر مند دیا جائے گا اور post matrix جو ہیں ان کو 2000 روپے دیا جائے گا post matrix کونسی ہے post matrix وہ ہوتے ہیں کہ matrix کے بعد جو کلاسیں ہوتی ہیں first year second year یا اگر آپ ڈی ایک کر رہے ہیں تو وہ بھی اس میں apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو یہ eligibility criteria وہ یہ ہے کہ competitive exam میں اگر کسی کے 75% marks ہیں یا اگر ان کا ڈمی سیل فارٹا یا بلوچستان سے تو وہ first اور second division سے بھی apply کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے mark 75% ہیں تو آپ اس میں ضرور apply کریں اور اس کے بعد ہے semester of bachelor's and first year for post matrix تو یعنی کہ یہ بھی apply کر سکتا ہے کہ semester چل رہے ہیں بیچنر کے semester ہیں یا first year میں بھی ہیں تو بھی وہ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے role in government approved registered colleges and universities تو یہاں پہ یہ students apply کر سکتے ہیں یا تو government approved registered colleges ہوں یا universities ہوں اور اس کے بعد یہ land holding less than five acres and affidavit of farming as primary means of income تو یہاں پہ آپ کی جو رقبہ جات ہے آپ کا جو کل رقبہ ہے وہ پچاس اکڑ سے کم ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک affidavit یعنی کہ الف نامہ آپ نے بنوانا ہے کسی سٹام فلوٹ سے آپ اس کو بنوا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس سٹام پیپر میں آپ نے اپنے انکم بھی شو کرنی ہے اور اکوپیشن بھی شو کرنا ہے یعنی کہ آپ واقعی اس فارمنگ کے کسان کی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنے ایک الف نامہ آپ بنوانا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ یہ سارا اپنے پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ آن لائن اپلائی کے لیے یہ ویب سائٹ کا لنک ہے تو اس لنک کو آپ نے کاپی کرنا ہے تو جیسے آپ کاپی کریں گے اس کو تو یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ والی ویب سائٹ آپ کے پاس آ جائے گے ٹھیک ہے تو اس کا میں پروسیجر آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے ایڈویٹرائزمنٹ دیکھ رہے تھے یہاں پہ نیچے ساری ایڈویٹرائزمنٹ یہ بھی آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں اس کا بھائی کرتے ہیں آپ موبیل سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے لوگن پیج ہے تو اس کے بعد یہاں پہ کہہ کرنا ہے یہاں پہ کریٹ این اکاؤنٹ تو ظاہر ہے اپنے اکاؤنٹ اس میں اگر نہیں کریٹ کیا تو یہاں سے ایک اکاؤنٹ پہ لے کریٹ کرنا ہے اگر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ سین ایسی آپ انٹر کریں گے اور پاسورٹ تو یہاں پہ میں اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں کریٹ این اکاؤنٹ اور یہاں پہ اپنا نام دے دیتا ہوں تو ای میل یہاں پہ آگیا ہے اس کے بعد پاسورٹ کنفرم پاسورٹ تو یہاں پہ سین اکاؤنٹ این ایمیل سینڈ فار ویریفکیشن پلیز ویریفائی یور اکاؤنٹ بیفور یو لگ ان وہ کہتا ہے پہلے نا اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی کرانا ہے تو ویریفائی کیسے گر آپ کے میل پہ ایک تو آپ کی ای میل پہ ایک میل آئی ہوگی اس کو آپ نے کنفرم کرنا ہے تو یہاں پہ میں جاتا ہوں اپنی میل پہ تو یہاں پہ اپنی میل سے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایکٹیو یور اکاؤنٹ جیسا آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کیا لکھاؤ ویریفائی اکاؤنٹ تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے میں اس پہ کلک کیا دے یوزر ایز بین ویریفائی سکسیسپولی پلیز لوگ ان ٹو دہ سسٹم یوزنگ یور یوزر آئی دی اینڈ پاسورٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے یوزر آئی ڈ اور پاسورٹ سے لوگ ان کرنا ہے تو گو ٹو لوگ ان پیج لوگ ان پیج پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ اپنے آئی ڈ کا نمبر انٹر کریں تو ڈ بھی اپنے لازمی لگانا ہے یہاں پہ انہوں نے انسٹرکشن میں دی ہے پچانے ویر پچاسی پاسورٹ بھی اپنے یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں لوگ ان وہ کیتا ہے invalid یوزر نیم پاسورٹ تو میں تو میں پچھاňہزر آئی ڈی اور پاسورٹ چین بھائی ہے اس کے بعد لوگ ان کرتے ہیں جیسے ہم نے لوگ ان کیا تو róگ ان سے سیہیز ہوں شottachn hacked ٹائم ہمارے پاس یہ پاسورٹ terال پیج پاسپسکی تو اس کے بعد یہاں پہ گھر یہ کامل اپ ٹوپ اپلیکیشن فم میں میسج جائے ہیں تو یہاں پہ کیا کرتے ہوں اپ ٹوپ اپ ٹوپ پر جاتے ہیں یہ ڈیش بورڈ اس کے بعد اپلیکیشن فرم پہ جاتے ہیں تو جیسے آپ اپلیکیشن فرم پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے پروگرام سے لگ کرنا ہے کہ کس بیس پہ آپ سکولرشپ آسل کرنا چاہتے ہیں انٹر میڈیٹ یا بیچلر تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں بیچلر سے لگ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سٹیپ ون ٹھیک ہے اپلیکیشن فرم تو یہاں پہ انٹر اگر پرمیٹ پر اپنا نام دی جختہ نہیں ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ کی سی ایسے بھی فرم پہ نام ہوگا وہ ڈینام اپنے دینا ہوں یا اپنے گارڈینین یا اپنے 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 اپن پھر آپ نے اپنے گارڈین نیم اپنے بڑے بھائی گانا تو وہ یا اگر آپ کا کوئی بھی زیرے سرپریس ہے تو آپ نے اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسی کا یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہو تو بے فارم بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ بے فارم کا نمبر اگر ان کا شعبہ فارمر سے ہے فارمر یعنی کہ کسان ہے تو آپ نے فارمر لکھنا ہے کیونکہ یہ جو سکولرشپ آئی ہے یہ خاص کر یہ فارمر کے سٹوڈنٹس کے لئے آئی ہیں یعنی کسانوں کے سٹوڈنٹس کے لئے آئی ہیں تو اس لئے آپ کو گارڈین کا اکوپیشن یا فادر کا اکوپیشن آپ نے فارمر لکھنا ہے ٹھیک ہے میرے والد صاحب شعب کی پر ہے ہماری نہ کوئی زمین ہے نہ کچھ ہے اس لئے میں بس اپلائی کا طریقہ کار آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہا 된 سٹر ڈسٹرک ڈسٹھک ہاریپورڈ یعنی سبہ کونس اگر آپ کو جو بھی صوبہ تو اپنے یہاں سے اس لے کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی صوبہ تو겼تے ہیں انکم کتنی ہے منتلی انکم اپنے والد صاحب کی اندر کرنی ہے گارڈین کی اب بیس آزار مین لکھتی لینڈ ہولڈنگ ایکڑ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے یہ اپنے لازمی دینا ہے کہ آپ کے پاس کتنی زمین ہے کتنے ایکڑ ہیں ون ایکڑ ہے کتنی ہے پچاس سے کم وہ کہتے ہیں اگر کسی کے پچاس سے کم زمین ہے پچاس ایکڑ سے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو میں یہ اگر آپ کو پاس پہلے سے سکولرشپ ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ نے نہیں لکھنا ہے اگر آپ پہلے سے کچھ سکولرشپ لے رہے ہیں تو آپ نے yes پہ پھر کلک کر دیں اور یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دیں نہیں ہے اگر کوئی سکولرشپ نہیں ہے ہمارے باس تو اس کے بعد ہم جا کرتے ہیں اس کو اپنے اکیڈبیک انفرمیشن دینی ہے تعلیمی انفرمیشن دینی ہے ایڈوکیشن فرمیشن آپ نے یہاں پہ دینی ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ انیورسٹی بورڈ آپ نے سیلک کرنا ہے یہاں سے کہ کس انیورسٹی یا بورڈ میں کون سا انیورسٹی یا بورڈ ہے آپ کا تو آپ نے یہاں سے میں یہاں پہ محمد نماز شریف انیورسٹی میں ہوں تو یہی میں نے سیلک کیا تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پہ پہنے اپنے بورٹ سے لگ کرنا ہے ٹھاء ہے میں انور semantic میں ہوں تو اس لئے اس کی بارد اپنے departments لگ کرنا ہے یا اگر اپنے intermediate پہ اب لائے تو یہاں پہ اپنے collage name vlks тут میں department کا نام کمپورٹرصنیm سے لگ دیتا ہوں تو اگر آپ کسی کولیج میں ہیں first is Zacharyah college تو انہوں نے Zacharyah college کا نام لکھنا ہے پورا جو نام ہوتا ہے تو تو انوریسٹی میں کیوں چونکہATEuz ڈپارٹمنٹ ہوتے مینے اوپر انورسٹی کا نام دیا اور نیچے جو اس کا دپارٹمنٹ تو نیچے دپارٹمنٹ کا ایڈریس دینا ہے ڈیپارٹمنٹ کا ایڈریس تو اگر ڈیپارٹمنٹ درس یہی دے دیں گے کچھ نہ کچھ کہ کس دپارپرمینٹ کے ساتھ ہے یہ آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دی بلوک میں لکھ دیتا ہوں دی بلوک نیر ایڈمن اوفیس تو یہ میں نے لکھ دیا آپ کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ کسی بھی دوسری اگر دپاٹمنٹ کے قریب ہے تو آپ نے وہی اڈریس تھوڑا بود دے دینا ہے تو اگر اگر کالیج تو دپارمنٹ اڈریس اگر آپ نے اوپر کالیج کا نام سلک کیا ہے یا اوپر سے اپنے بورٹ سے رکھے تو نیچے آپ نے اسی کالیج کے ادریس دی دی دینا یعنہیں کہ اگر وہ لیا میں ہے یا ملتان میں ہے تو وہ اپنے ادریس جو ہوتا ہے وہ اپنے دے دینا ہے اس کے بعد ٹیلی فون نمبر وہ آپ نے دی دینا ہے ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ کا اگر پتا ہے نہیں پتا تو چھوڑ دیں اس کو تو اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کس پروگرام میں آپ نے اسے لیے تو یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے اگر بیچلر کر رہے تو بیچلر یہاں سے سلک کر رہے بی ایس کر رہے تو بی ایس سلک کر رہے ایم ایس کر رہے تو ایم ایس سلک کر رہے تو یہاں پہ میں بی ایس سلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بی ایس یہاں پہ آ رہے ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر کورس آپ کرنے ہو۔ تو یہاں تو یہاںپ میں کمپیوٹر سینس سلے کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ٹوٹل فیس کتنی ہے ٹوٹل فیس اس کی ہم بتا دیتے ہیں کہ تین لاکھ نویہزار ناؤ سو اتنی بنے گی انتالیس ہزار یہ تو ناؤ سو یہ تنی فیس ہے اس کی ٹوٹل فیس جو ہے پورے پروگرام کی آپ نے فیس بتانی آقائی دہاری سینگلہ آزار دس ہر لاکھ تین لاکھ نویہزار ناؤ سو اس کی فیس ہے اپنے جسٹریشن نمبر تو یہ آپ نے لگ دیتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے ریجیاں پہ ریجسٹریشن نمبر آپ نے رو نمبر آپ نے یہ دی دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو نمبر مقام نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ بی سی ایس اٹھار ہے یہ لکھیں کیونکہ یہ نمبر ہے تو یہاں پہ صرف نمبر ہی آئیں گے تو ہم یہاں پہ بائیس آپ نے اپنا رو نمبر انٹر کرنے جو آپ کا رو نمبر ہے یعنی کہ بائیس سی اٹھارہ سیشن سے ہے سی ایس ڈیپارٹمنٹ ہے اور نوبر 22 ہے 22 نوبر آپ نے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یا آپ 22 ڈیش یہ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی 22 نوبر ہے اور 18 سیشن ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کتنے سمسٹر ہیں آٹھ سمسٹر ہیں اور اس کے بعد ہے کہ یہ سمسٹر ٹائپ ہیں یا اے 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 اگر آپ انہیں انٹرمیڈیٹ پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ ہی کہہ کریں یہاں سے دو سلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ سلک کرنا ہے کیونکہ انٹرمیڈیٹ میں دو سال ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈی آئی کر رہے ہیں تو بھی اپنے تین اور یہاں پہ یہ سلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایٹ ہیں اور اس نے ہمیں بیچلر پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس لئے ایٹ سمسٹر بنیں گے تو کرنٹ کون سا چل رہا ہے ایٹ ہیں ٹوٹل تو ہمارا تو انڈ ہو گیا آٹھ سمسٹر ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا آٹھا سمسٹر چل رہا ہے تو ایچو ڈی کا نام لکھ دینا ہے محمد کاشیف اور اس کے بعد ایچو ڈی کی میل لکھ دیں گے یہ کاشیف لکھ دیتے ہیں چلو تو اس طرح اپنے اپنے ایچو ڈی کی ایمیل لکھ دینا ہے تو ایمیل آپ کو مل جائیے ایچو ڈی سے ایچو ڈی کا ایسی نمبر ایچو ڈی کا ایسی نمبر تو یہاں پہ cnac نمبر بھی ہم کوئی نمبر کر دیتے ہیں یہاں پہ فون نمبر بھی اس کا انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ فون نمبر بھی کوئی ڈمی سا انٹر کر دیتے ہیں آپ نے اپنے اریجنل لکھنا ہے آپ نے نام یا پہ نمبر اور ایچو ڈی کا جو cnac اپنے اریجنل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسے سی ایسے سی یعنی آپ نے میٹرک کپ کمپلیٹ کی ہے میٹرک آپ دے دیں گے کہ دو آزار سولہ میں ہم نے کیا توٹر مارکس کتنے تھے گیارہ سو котری مارس اپٹین کتنے آپ نے کی ہے آرس او اکتر کی ہیں اسٹیٹوٹس گلے کریں یہاں پہ اس میں ایپنے کئے یہ تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے raspberry Shoulder بیٹیありがとうございました canто یہاں پہ 수도 witness تو یہاں پہ بور Tang to یہاں پہ ど дела스러운 Zuckerberg رہے ہیں تو کیونکہ میٹرک آپ نے بور سے کی ایسے لیٰ Beijing آپ نے اپنے لپنے لہن دiyan برابا نسکی کہو میٹرک تم عقبائی تو یہاں پہ ایچ 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 سیکنڈری سکول سیٹیفکیٹر تو یہاں پہ اپنے انٹرمیڈی ایٹ کا دینا ہے نہیں ہے تو یہاں پہ 2018 میں ہم نے کیا ہے یا اگر آپ ابھی کرنے تو آپ نے بھی اسی سال کا حوالہ دینا ہے جو آپ کی ایسے سی اس سال میں مکمل ہوگی تو ہمارے تو مکمل ہوگئی ہے اس لئے اس کے بھی 1100 ٹوٹل مارکس تھے اور ہمارے تھے اس کے بعد یہاں پہ بیچلر بیچلر کم کمل ہوئی ہے دو آزار 22 میں اور اس کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے فور تو ہمارے کتنے تھے 3.2 cgpa ماشاءاللہ تو یہ انویسٹی ہے تو اسی دوسٹی میں ہم نے یہاں پہ بی ای بیشلر کیا ٹھیک ہے تو اس کے پاس کو کرتے ہیں نیکسٹ تو یہاں پہ اپنی کیا کرنا ہے اپنی جو ڈاکومنٹ سے نا وہ سارے جو فرس کے سیکنڈ یا اپنے جو ڈی کارڈ وغیرہ یہ سارا اپنے کیا کرنا ہے اگ سولہ گریڈ سے بائیس گریڈ سے کسی بھی افیسر سے آپ اس کو اٹسٹڈ کرا سکتے ہیں اس پر سکنیچر کروانے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے پہلے cnc آپ نے اس لیک کرنی ہے یا یہاں پہ کیا لکھا ہے اپلکیشن فارم اٹسٹڈ فرم اٹسٹڈ فرم اٹسٹڈ فرم اٹسٹڈ تو یہاں پہ اپلکیشن فرم اپلکیشن ایک بنی یہ وہ اپنے یہاں پہ ڈی آپ کو بنا دے گا ٹھیک ہے تو اپنے یہاں پہ اسے اٹسٹڈ کروا کے یہاں پہ چوز کرنے آئے ٹھیک ہے چوز فائل پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں سے ایک فائل میں فرز کریں سیلیک کر لیتا ہوں یہ والی تو یہاں پہ کہ کرتے ہیں ڈونی سائل پھر آپ نے سیلیک کرنا ہے اس طرح پھر اس کے بعد اپنے مارک شیٹ یہاں پہ سیلیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سب میٹرک مارک شیٹ تو میٹرک کا اس کے بعد اپنے مارک شیٹ انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ کا اپنے یہاں پہ اس کو اٹسٹڈ کرا کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ ایفی ڈیوٹ سٹام پیپر سٹام پیپر آپ نے یہاں پہ لکھوانا ہے الف نامہ لکھوانا ہے کہ آپ واقعی کسان کے کسان کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی زمین پچاس ایک سکھا میں وہ آپ نے لکھ کے هم پہ اپلوڈ کر دینا ہے اپنا ضرورت یوں پس یہاں پہ لکھوانا ہے آپ نے اپنے کو فور کرنیUE اس کے بعد آپ کو فور کر کریں گے تو آپ کی اپلائی ہو جائے گی تو اس طرح آپ اپنے سکولرشپ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں تو چونکہ میرا فارمر والے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہماری زمین اللہ دے گا تو پھر انشاءاللہ اپلائی کریں گے تو ضرور آپ دوست اپلائی کریں تاکہ آپ دوستوں کو یہ سکولرشپ ضرور ملے اور انشاءاللہ ملے گی تو آپ نے ضرور اس میں اپلائی کرنا ہے اور دعاوں میرا یاد رکھیا گا اللہ حافظ